ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خالد بن ولید آئے اور فرمایا رسول اللہ میں رات کو کچھ ڈراؤنی چیزیں دیکھتا ہوں جس کی وجہ سے میں رات کو تحجد کی نماز نہیں پڑھ سکتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خالد بن ولید کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھلا دو کہ جب تم ان کو تین مرتبہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے یہ تکلیف دور کر دے گا حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں بابا پر قربان ہو آپ ضرور بتائیں تاکہ میری یہ تکلیف دور ہو جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمات یہ ہیں اعوذ بکلمات اللہ تامت من غضبیہ وعقابیہ وشر عبادیہ ومن حمزات الشیاطین وانیح دورون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ چند راتے ہی گزرتی حضرت خالد بن ولید نے آ کر عرص کیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں بابا پر قربان ہو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے جس نے آپ کو حق دے کر بیجا ہے جو کلمات آپ نے مجھے سکلائے وہ میں نے تین مرتبہ پورے کیے ہی تھے اللہ تعالیٰ نے میری تکلیف دور کر دی اور اب میرا یہ حال ہے کہ رات کو میں بغیر کسی خوف کے جنگل میں بھی جا سکتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی نین میں بھی گبرا جائے تو اس دعا کو پڑھ لے انشاءاللہ اس کی یہ تکلیف بھی دور ہو جائے گی